بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانے بھر میں ہے چھپ چکا ہے چاند لیکن روشنی ہر گھر میں ہے ہر وراست انبیاء کی پیکرے سرور میں ہے سارا پس منظر سمٹ کر دامن منظر میں ہے سارا پس منظر سمٹ کر دامن منظر میں ہے اور فیصلہ کن جنگ کرنی ہے کسی بے شیر کو فیصلہ کن جنگ کرنی ہے کسی بے شیر کو ساری طاقت لشکر اسلام کی ازغر میں ہے ساری طاقت لشکر اسلام کی ازغر میں ہے اور آج تک صبر حسینی کر رہا ہے احتساب آج تک صبر حسینی کر رہا ہے احتساب آج تک ظلم یزیدی عرصہ محشر میں ہے آج تک ظلم یزیدی عرصہ محشر میں ہے شام کسی روسیا ہی شام کے لشکر میں ہے صبح کا سا نور فوج سبت پیغمبر میں ہے ایک طرف دولت حکومت لشکر جرار تھا ایک طرف دولت حکومت لشکر جرار تھا ایک طرف سرکار تھے سرکار کو میرا سلام ایک طرف سرکار تھے سرکار کو میرا سلام معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام اور نوجوان پورا عالم اسلام سلام خراج اور سلیوٹ پیش کرتا ہے اس شہید آزم کو اس امام علی مقام کو اور آپ کے لشکر آپ کے رفاقہ کو جنہوں نے دین مطین کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی اپنے سر پیش کیے اپنے گھر پیش کیے اپنے در پیش کیے اپنا خون دیا اور اس دین کی حفاظت کی یہ محافظین اسلام ہیں آج پورا عالم اسلام انہیں خراج پیش کر رہا اے آر و ای کیو ٹی بھی نے ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ خوبصورت اور عظیم الشان نشریعہ سے جائی ہے امام علی مقام کے تعلق سے سیدہ کلال آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اسی کا ایک خوبصورت پروگرام ملک پاکستان کی مستند علماء اس میں ہمارے ساتھ ہیں پیدر پہ آج تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد منیر نورانی صاحب دامت برکاتم العالیہ اور نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے طالب علموں کی حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے لیے آپ تشریف فرما ہوئے ہیں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ہم بھی آج امام علی مقام اور اہل بیت اتھار کو یاد بھی کر رہے ہیں اور خراج بھی پیش کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں آپ کا آغاز کلاموں کن الفاظ میں آپ انہیں یاد کریں گے کیسے ان کی عزت ورحمت بیان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و بارک دائماً آبدا علی حبیبِکا خیر الخلقِ کل حمیم حضور سیرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنے اہلِ بیت اپنے اطرت اور اپنے اقربا کے حقوق کی اہمیت بیان کرنے کے لئے ایک آیت نازل فرمائی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے محبوب آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ اس دین کے ابلاغ پر اس ایمان کے عطا پر اس قرآن کے عطا پر میں نے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف منتقل کیا میں نے تمہیں گمراہی سے نکال کر ایمان کی طرف منتقل کیا ان سب کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں صرف ایک چیز مانگتا ہوں اور وہ ہے میرے اقربہ کی محبت تو یاد رکھیں ہر اہل ایمان پر جو بھی دل سے کلمہ پڑھنے والا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو اقرار کرنے والا ہے ہر اس شخص پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قرض ہے کہ حضور کے جو اقربہ ہیں حضور کے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کی جائے ان سے عقیدت رکھی جائے ان کا احترام کیا جائے حضور کے اقربہ میں ایک سب سے بڑا نام ایک سب سے عظیم نام سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں کتنے مقبول تھے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا الہسین منی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں مطلب میں حسین سے ہوں کہ حسین کی عظمت دیکھنی ہو تو یہ دیکھ لو کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے میری آزمائشیں اور میرا مقام دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھ لینا کہ امام حسین میرے نواسہ ہونے کا کس طرح حق ادا کرتے ہیں کہ سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بناہ لا الہ حست حسین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ پوری امت مل کر بھی ان کا یہ احسان اس کا بدلہ نہیں دے سکتی ہے آج الحمدللہ ہم ازادی کے ساتھ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں مسجدوں میں ازانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں مسجد نمازیوں سے آباد ہیں الحمدللہ ازادی کے ساتھ اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ امام علی مقام امام حسین سید الشہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ آپ نے وقت کے یزید کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا آپ نے وقت کے فراؤن کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ایسا شخص جو قرآن کے حکامات کو مٹا رہا تھا ایسا شخص جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مٹانے کے در پہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے شخص کے سامنے کلمہ حق بلند کیا بظاہر تو یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی شہید ہو گئے لیکن در حقیقت یہ ہوا کہ دین زندہ ہوا در حقیقت یہ ہوا قرآن کی حفاظت ہوئی حضور کے نظام کی حفاظت ہوئی اس لیے کسی نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فاسق فاجر اور ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نانا کی امت کی تربیت فرمائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی جو مخالفت کی یزید کی جو آپ نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نے دیا بائیت نے کی اس کی کیا وجہ تھی کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی کوئی مفادات یا عہدوں کا ٹکڑاؤ نہیں تھا بلکہ وجہ کیا تھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ بیان فرمائی جب آپ کو کہا گیا کہ یزید کی بائیت کر لیجئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حسین بن علی کسی بھی صورت میں یزید کی بائیت نہیں کروں گا اس کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا انہو یزنی ویشرب الخمر ویترک السلات فرمایا یزید میں تین بڑے عیب ہیں ویسے تو بے شمار عیب ہیں تین بڑے عیب ہیں کیا کہ وہ زانی اور بد کردار ہے وہ شرابی ہے وہ نشہ کرنے کے عادی ہے ویترک السلات وہ نماز کا پابند نہیں ہے نماز چھوڑ دیتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تعلیمات ہیں کہ مسلمانوں کی قیادت کسی زانی اور شرابی کے ہاتھوں میں نہیں ہو سکتی ہے مسلمانوں کی قیادت کسی بے نمازی اور بے عمل کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے مسلمان کی قیادت وہ کرے جو کردار کا صالح ہو جو افعال کا اچھا ہو اور جو جو ہے لوگوں کو عمر اور نحی پر جو ہے ان کو متوجہ کرے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی امت کو یہی درس دیا کہ اپنے جو رہنما ہیں وہ نیک لوگوں کو بتائیں اور الحمدللہ آج جو امت جو ہے حضور کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہے سب سے بڑی وجہ اس کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات ہیں اے شک سبحان اللہ بہت خوب میں حضرت محسیٰ بھی جات دیں تو کچھ نوجوان آنے پاکستان جو کچھ طالب علم ساتھی بچے ہیں ہمارے وہ بھی آپ سے کچھ نہ کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے اور دیکھیں کیا خوبصورت درس ہے امام علی مقام کا اللہ اکبر کہ جب بھی کبھی سیاست ہو یا آپ کہہ لیجئے کہ معیشت ہو یا دنیا کا کوئی بھی شعبہ وہ زیر تابع مذہب ہوگی مذہب کبھی معیشت یا سیاست کے تابع نہیں ہو سکتا مذہب کبھی سیاست یا معیشت کے تابع نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب ہی کے تابع ہمارا پورا نظام حیات ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حقامات سے ہم ہٹ نہیں سکتے یہی پیغام کر بلائے مولا میں امام علی مقام نے قربانیہ پیش کر کے دیا اور اس کی بہترین خوبصورت تصویر اور تشریح آپ نے پیش فرمائی مفتی صاحب نے نوجوان اور طالب علم ہمارے ساتھی کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی آپ ہیں کون پہلے آپ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام فیضان ہے فیضان کیا سوال پوچھیں گے بیٹا ملوکیت کسے کہتے ہیں ملوکیت اچھا سوال دیکھیں بچہ عمر میں چھوٹا ہے لیکن سوال دیکھیں آپ ملوکیت کسے کہتے ہیں جی دیکھیں ملوکیت کا لغوی معنی ہے شخصی اور انفرادی حکومت بالکل صحیح اور بادشاہت کو یا بادشاہوں کیا جو طرز حکمرانی ہے اس کو ملوکیت کہتے ہیں اور جو ہے ملوکیت اگر اسلام کے تابع ہو ملوکیت اگر لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے ملوکیت اگر لوگوں کے حقوق ان کی دلیس تک پہنچائے تو یہ بری نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اپنی جو نعمتیں گنوائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمائے موسیٰ علیہ قومی یاکم اسکر نعمت اللہ علیکم اس جعل فیکم بیاء و جعلک ملوکا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری جماعت میں انبیاء کو مبوز فرمایا اور اللہ پاک نے تم میں سے کئی لوگوں کو بادشاہ بنایا تو یاد رکھیں بادشاہیت اور مولوکیت جو ہے اگر وہ اسلام کے تابع ہو لوگوں کے حقوق کی زامن ہو تو وہ بری نہیں ہے لیکن اگر خدا نخواستہ بادشاہ صرف اپنے عیش و عشرت کو ترجیدے لوگوں پر ظلم کرے اور لوگوں کے حقوق خراب کرے تو پھر یہ بہت بری چیز ہے تو اس لیے بعض بادشاہ ایسے بھی تھے کہ جنہوں کو حضور نے اسلام کی دعوت دی اور ان کو یہ کہا اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہاری بادشاہی تمہارے پاس ہی رہے گی اگر یہ ذاتی طور پر بری ہوتی تو حضور اس سے منع کر دیتے بارالملوکیت شخصی بادشاہی کو کہا جاتا ہے بہت خوب جی آپ میں سے اور کوئی سوال جی بیٹا السلام علیکم السلام ورحمت اللہ خلافت راشدہ کب تک قائم رہی اچھا سوال جی ماشاءاللہ دیکھیں خلافت اللہ من حاج نبوت حضور نے اس کی بشارت بھی دی تھی کہ تیس سال تک خلافت رہے گی اور یہ اللہ کی رامت ہے اور پھر فرمایا اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی وہ بھی اللہ کی رامت ہے اور فرمایا اس کے بعد پھر جو ہے ایسی ملوکیت اور بادشاہی آئے گی کہ لوگ اقتدار کے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لڑیں گے جیسے گدھیں جو ہے گوشت نوچتی ہیں تو خلافت جو ہے یہ تیس سال حضور کے وسال کے بعد جو ہے تیس سال تک قائم رہی اور خلافہ راشدین میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدنا امام حسن ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ خلافہ راشدین گزرے ہیں خلافت جو ہے یہ تیس سال تک قائم رہی ہے تیس برس کی خلافت جن لوگوں کو نصیب ہوئی ان مقدس ہستیوں کا آپ نے درجہ بدرجہ بترطیب نام لیا جس طرح ہماری ترطیب ہے حضرت سیدنا ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت امام حسن اور چھے ماہ حضرت امام حسن کے مدت پورے ہونے کے بعد تیس برس کا عرصہ پورا ہو گیا اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو گیا یہ سوال ہے کہ مدان کربلہ میں حضرت حسین جیللہ تعالی عنہ کے ساتھ اہم شخصیات کون کون سے تھی خوبصورت سوال اہم شخصیات کون کون سے تھی حضرت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اہم ترین جو شخصیات تھی وہ تو آپ کی جو بہن ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شامل تھی آپ کے جو بھائی ہیں یعنی دوسری والدہ سے جو آپ کے بھائی تھے حضرت مولا علی کے دوسرے جو بیٹے تھے ان میں بھی کئی بیٹے جو ہے حضرت مولا علی کے امام حسین کے جو بھائی تھے وہ بھی ان میں شامل تھے اس کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہو کے صحب ذاتگان خاص طور پر امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالی انہو وہ بھی وہاں موجود تھے اور امام زین العابدین اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ آئے تھے اور کئی لوگ اس طرح آپ کے ساتھ موجود تھے اور یہاں میں موقع سے فیدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ناظرین کو اور آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ خاندان احل بیعت میں سے کربلا میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حیاتی کے ساتھ واپس لوٹے تھے لیکن یاد رکھیں عام عوام میں یہ مشہور ہے لیکن حضرت امام زین العابدین کے ساتھ خاندان احل بیعت میں ایک اور ہستی بھی تھے جو زندہ کربلا سے واپس لوٹے تھے اور وہ تھے حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حیاتی کے ساتھ واپس لوٹے تھے تو یہ عام شخصیات یہاں اس موقع پر موجود تھیں اس کے علاوہ اور بھی کئی عام شخصیات یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھیں بلکل ٹھیک جی آپ میں سے کوئی اور طالب علمی ایسا تھی کوئی نوجوان سوال بجھو جائیں گے جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام شہداد ہے آپ کا میرا نام محمد واسف صدیقی ہے ٹھیک ہے واسف کیا سوال ہے اور میرا مفتی صاحب نے سوال ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے بلکل ٹھیک جی مفتی صاحب دیکھیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ جو ہے بڑا ضروری ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے چھٹے پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا فرمایا اللہ پاک برائی کے چرچے کو پسند نہیں کرتا ہاں جو ظلم کیا جائے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا تو ظلم کے سامنے آواز اٹھانا یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اسلام نے اس پر بڑی واضح تعلیمات دی ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل ترین جہاد قرار دیا ہے کہ اپنی دائرے میں رہتے ہوئے اسلام اور قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور حضور نے اس کو افضل ترین جہاد قرار دیا ہے بہت خوب چلیں جی آپ کے تعلیموں کے سوالات مکمل ہوئے اور آج خوبصورت کلام مفتی احمد منی نورانی صاحب کی خوبصورت جو ایک انداز تکلم ہے آپ کا اور ایک جو آپ کی ادا ہے آپ نے رشاد فرمایا ہم نے شہیدان کربلا کی عظمت کو سنا آپ سے جانا اور دشمنان اہل بیعت کے بارے میں بھی جانا کہ جو بھی آپ سے دشمنی کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے تو بہترین تصور دیا اسلام نے اور اسی تصور کی نگہبانی کرتے ہوئے حفاظت کرتے ہوئے امام علی مقام اس دنیا سے تشریف لے گئے اور شہید ہوئے اور وہ تشریف بھی ایسے لے کر گئے کہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گئے ہمیشہ کے لئے عمر ہو گئے شہید مرتا نہیں اور حسین دیسے شہید اللہ اکبر شہید آزم کیا تقاضی تھا یزید کا آپ سے بس یہ کہ سیاست میں کروں مذہب آپ سمالی ہے مسجد آپ کی محراب آپ کا ممبر آپ کے وظیفے آپ کو ملتے رہا کریں گے بس سیاست میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں یہ شرعی عیوب سارے یہاں پر پیدا کر دوں اپنی ریایہ میں اپنی قوم میں اور اس کے ساتھ اپنی عیاشی کے ساتھ جیتا رہوں مگر امام علی مقام نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حسین تیرے ہاتھ پر بیعت کر لے گر تو پاک باز ہوتا گر تو شرعی اصولوں اور قوانین کی پاسداری کرتا تو شاید حسین تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیتا لیکن تجھ جیسے پلیت کے ہاتھ پر حسین کا ہاتھ آ جائے اللہ اکبر شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد داد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ